تو بات نہیں ہے اس میں آئی تینک عوام کو تو سمجھا گئی یہ چیز کی اور عوام کوشش بھی کر رہی ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں ملک سے جو مرضی جائے عوام نے سوچا ضرور ہے لیکن وہ جس یہ سوچا کہ ہم ختم ہو جائیں وہ زیادہ آسان ہے بجائے آواز اٹھانے گے پاکسن کی عوام کو پیچھے کر دیں گے اور اپنے مفادات کو آگے لیں گے تو پھر اس کا ریزلٹ یہی نکلے گا مجیب الرحمان صاحب کو تب مجیب الرحمان کی گوام نے سوچا ضرور ہے لیکن وہ جس یہ سوچا کہ ہم ختم ہو جائیں وہ زیادہ آسان ہے بجائے آواز اٹھانے گے پاکسن میں بلنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے جس میں لائٹ بھی ایسے بھی نہیں ہے اور اس کے باوجود بل آ رہے ہیں روپیہ تین روپے کا یونٹ ہے اور ان کا کمیشل کی بارکہ سات روپے کمیشل اسلام ہو لیں سر کیسے آپ اچھا سر پاکستان کے بات کرنے جائے اس نے بہت چل رہی ہے ہر چیز جو کہ شورٹ بھی ہو رہی ہے اور مہنگی بھی ہوتی جا رہی ہے پہلے تو مجھے بتائیں آپ ہمارے شباہ شریف صاحب ہیں وہ گئے لندن جو کہ ہم کہتے ہیں جی ہمارے پرائیم نسٹر ہیں سوال کیا جاتا ہے لندن میں کہ آپ پاکستان کے اتنے بڑے لات چل رہی ہیں پٹرول اتنا مہنگا ہو گئے بجلی تری میں آگے سے وہ شباہ شریف میری پاکستان کی بات ہی نہ کرو میرے ساتھ سر کیا کہیں گے سوال ہے پاکستان کا پرائیم نسٹر یہ بات کر رہا باہر جاتا ہے دیکھیں بڑے دکھی بات ہے کہ ہمارا جو پرائیم نسٹر ہے وہ پاکستان کے بارے میں یہ بات کرتا ہے کہ میرے پاکستان کے بارے میں سوال نہ کرو چودہ ماہ بھی گورنمنٹ بھی کی ہے پہلے بھی گورنمنٹ پنجاب میں بھی رہی ہے پاکستان میں بھی رہی ہے اور یہ بڑے افسوسناک بات ہے کہ ان کے یہ آئے ہیں دیکھیں اگر ہم بات کریں اس طرح پاکستان کے لوگوں کے ایک ویڈیو ہوتی جس میں ایک بندے کے اٹھانہ ہزار سیلری ہے چار بچے ہیں پچاس ہزار اس کو بل آگیا ہے پاکستان کے اس طرح جو بلوں کے یہ حلات ہے کس طرح کس طرح بھی نکلیں گے ان چیزوں سے ابھی تو بل بہت آ رہے ہیں پاکستان ہے پاکستان کا جو کرنٹ ٹیشو چل رہا ہے وہ پاکستان میں جو بلنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے جس میں لائٹ بھی ویسے بھی نہیں ہے اور اس کے باوجود تنے بل آ رہے ہیں جس کی گورنمنٹ پے یا گورنمنٹ وازم ہے یا کوئی مزور آدمی ہے اس کی پے اٹھارہ سے بیز آر پی ہے اٹھارہ سے بیز آر میں تو ممکن ہی نہیں ہے کہ بچارہ جو ہے وہ گزارہ کر سکے سروائی کر سکے وہ بل بھی پے کر سکے وہ باقی کام بھی کر سکے وہ اپنے بچوں کے دعائے ادوائیات بھی کر سکے وہ سارے کام کر سکے تو پاسیبل ہی نہیں ہے گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ ان حالات کو بہتر کیا جائے ہمارے تو نگران وزیراعظم کہتے ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا پاکستان جو مرضی جائے باہر سار یہ دیکھیں ایسے سٹیٹمنٹ دیتے جا رہے ہیں بیان دیتے جانے یہ ایسا جو پاکستان کا آریڈی ایم ایج غراب ہو چکا ہے دنیا کے دن جو ہمارے پرائیم سر کر چکے ہیں شباز شریف اب یہ ہم یہ ایک اور نہیں بات آئی جی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں ملک سے جو مرضی جائے ساری نگران جو وزیراعظم یہ بات کر رہے ہیں دیکھیں جو جتنے بھی سیاستدان ہیں آلموس تمام کے بیانات اس طرح سے ملتے جلتے ہیں شباز شریف کے نگران جو وزیراعظم کے کسی اور کے کیوں انہیں کیوں فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ خود تو سٹیبل ہیں ان کو تو فرق پڑھنا بھی نہیں ہے جو گورنمنٹ کے حالاتوں یا ملک کے جیسے مرضی حالات بھی کر دیں فرق پڑتا ہے غریب آدمی کو جو بچارہ روز دیاری کما کر مزوری کر کے وہ گزارہ کر رہے اصل فرق اس کو پڑتا ہے اور ان کو چاہیے کہ وہ ان کے بارے میں سوچیں سر مجھے بتا ہے اگر ہم بات کریں اپنے بنگلہ دیش شدوں کے مجیب الرحمان صاحب کو تب مجیب الرحمان کی گورنمنٹ آ رہی تھی انہیں گدار کر کے نکال دیا کر بھٹوں کے دور میں سر کیا کہیں گے وہ بہتر نہیں ہو گئے تھا وہ نکل گئے ہیں اسی ان حالاتوں میں دیکھتے تو پتہ کیا بانجیتا ملک کا دیکھیں بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ ان سو اکتر کی جنگ ہوئی اس کے بعد جو بھی باقی سارے پولٹیکل معاملات آئے اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی ایشوز ہیں وہ پولٹیکل انسٹیبلٹی کے ویسے ہیں جب سٹیبل نہیں ہے کنٹری تو اس کے ویسے یہ تمام حالات ہمیں فیس کرنا پڑ رہے ہیں مجھے سارا انڈیا کا ایک پرائیمیس سے مہدے وہ بھی تو اپنی ملک کو چلا ہی رہے نا ایک ارب چاریس ٹرور کی عوام ہو چکی ہے ان کی اکانوی بھی سٹیبل ہے ان کا ڈالر بھی سٹیبل ہے انہوں نے ہاں تین سو بیلوں نے ابھی جو ہیڈلین آئی ہے کہ تین سو انہوں نے یونٹ فری کر دی ہوں سر کیا کریں گے ہمارا مسائے ملک نے تین سو یونٹ اپنی عوام کو ریلیو دی ہے تنورا دیکھیں جب اب پاکستان کی عوام کو پیچھے کر دیں گے اور اپنے مفادات کو آگے لیں گے تو پھر اس کا ریزلٹ یہ ہی نکلے گا انڈیا میں کیا ہو کہ ان کی جو مفادات ہیں وہ عوام کے مفادات پہلے ہوتے ہیں باقی تمام مفادات بعد میں ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ الٹا نظام ہے الٹی گنگا بے رہی ہے جتنے بھی سیاستدان نا ان کے مفادات وہ پہلے اپنے رکھتے ہیں عوام کا وہ سوچتے نہیں ہے جب عوام کا وہ نہیں سوچتے تو ملک اس حالات میں آگیا جو اب دو ہزار تیس کے حالات چل رہے ہیں اس سے برے حالات کبھی بھی ملک کے نہیں ہوگی اگر ہمارے ملک میں تو الیکشن کو کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے اگر پاکستان میں الیکشن نہیں ہے تو تو پاکستان کے تو کھانا جنگی سٹارٹ ہو جائے گی کیونکہ ہر چیز تو مہنگی ہوتی نے دولار سٹیبل نہیں ہو پارا پاکستان کا میں پروفرشن solution ایک لویلر ہوں کو جانتا ہوں کانون یہ ہے کہ جب الیکشن نہیں ہوں گے اب دیکھیں صدر کے بھی الیکشن نہیں ہونے ابھی ہوتے نظر بھی نہیں آرہے دوسرے الیکشن بھی نہیں ہو رہے تیکھیں دوسرے الیکشن ایکشن تب شدر کا الیکشن بھی تب ہوتا ہے جب آپ کی اسمبلی میں بل پاس ہوتے ہیں اسمبلی بیٹھتی ہے تو آپ کا شدر کے الیکشن ہوتا ہے تو الیکشن نہیں ہو نفیل دن ہوگئے نفیل دن ہو گئے نہیں جو کیونکہ جو سیلیکشن ہو نہیں ہے ابھی تھا، سیلیکشن نہیں ہو پائی، نموے دین کے اندر لیکشن ہونے نہیں تھا، کیا معلومہ algun저� Emmy International آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے نظر نہیں آ رہے جنبوے دین میں الیکشن ہوں گے۔ کیونکہ اس سے پہلے کچھ سریجی بنتی ہیں کچھ معاملہ تےہ کیا جاتے ہیں، کیں گیا سرنخ رضا ہوتا تو وہ بھی اور کوئی پیشت گناہ گی۔ اور وہاں بتایا گیا جی پولیس والوں نے آگے سے یہ بولا کہ آپ نے موبائل جو ہاتھ میں پکڑا کیوں تھا آگر انہوں نے یہ بات کری جھر یہاں پہ یہ چھنان چھنان شروع ہو گئی ہے پاکستان سریعام یہ تو آگے لات بڑے ہو جنگور پاکستان کے دیکھیں پہلے تو اس بات کہ میں مضمت کرتا ہوں کہ پولیس والوں نے یہ بیان دیا کہ آپ اپنا موبائل جیہ میں ڈالیں یا ہاتھ میں نہ پکڑیں یہ تو ایک انتہائی قابل مضمت بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان کی تمام چیزوں کے جرائم کی وجہ جو ہے نا وہ پولیٹیکل انسیبلیٹی ہے اس کی وجہ سے جو ہے ہر بندہ غریب سے غریبت تر ہوتا جا رہے ہیں جب جوپس نہیں مل رہی ہیں سوڈنٹ بچارہ سارا فری پھر رہا ہے ان کے پاس جوپ کے مفادات نہیں ہیں معاملات نہیں ہیں جس کی وجہ سے یہ تمام معاملات ہیں جوپ کیسے ملے جب آپ کے ملک میں اندر انڈسٹریز باندھ ہوتی جا رہی ہیں آپ کی اسمبلنگ جو رہی تھے سمبلنگ ٹوٹلی باندھ ہو گیا آپ کی چیز ہر چیز آپ ایک چیز ایک پیچ بھی آپ انپورٹ کر رہے ہیں ڈالرز کے تین سو سو لانپی کا ڈالر ابھی ہو چکا پاکڑا بھی کہتے ہیں چار سو تک ڈالر نہ پانسو تک پٹرول ہو جانا ہے سارا پاکستان آگے اتنے بڑے حالات میں کس طرح آگے پاکستان سروائیو کرے گا آگے تو ہماری عوام چھوڑتی جا رہی ہے ملک میں کچھ مطلب سٹوڈنٹس وغیرہ بھی کافی دو بیس لاکھ سے اب آب سٹوڈنٹس چھوڑ گئے ہیں ہم کس طرح آگے سروائیو کریں گے ملک کے دو آگے جو حالات ہیں تو آنکھیں بند ہو چکی ہیں ہماری زیادہ ہے جب تک ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے پاکستان کے حالات ٹیک نہیں ہوسکتے flaming près کیسے ٹھیک ہوں گے اس کے بچے ہر ادارے کا اپنے اپنے رول ہے جھوڈیشری کا اپنا رول ہے سیاستانوں کا اپنا رول ہے عوام کا اپنا رول ہے جب یہ تمام اداره اپنا پوزٹک رول پلے نہیں کریں گے خاص کر اسٹیبلشمنٹ بھی اپنا پوزٹک رول پلے نہیں کریں گی ولک کے حالاتھ ٹھیک نہیں ہوسکیں ٹھیک ہے سر ایک آہ ہمارے جو پرائیم سٹر موڈی انہیں بولا کہ ہم نے پاکستان سے لڑنا نہیں ہے ہم نے آج کے بعد ان کا وار کرنا ہی نہیں ہے کیونکہ فائدہ نہیں ہے کیونکہ ہمیں بھی نقصان ہوگا ان کو بھی نقصان ہوگا فائدہ نہیں ہے نقصان کیونکہ ہم نے بڑی جنگلیں کوئی فائدہ انہوں نے پاکستان اپنی موت خود مرے گا سر یہ ان کی ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے اثر کیا کہ انہوں نے یہ بات کی جو یہ سارے حلات پیدا ہو چکے ہیں لیکن اس نے جو یہ ایسا بیان دی ہے کہ پاکستان اپنی موت خود مرے گا یہ تو قابل مضمت بات ہے ایسے انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ رہے گا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب حالات بہتر کیسے ہوں گے وہ سمجھ دار ملک اس کو پتہ ہے کہ میں لڑنا کیوں ہے میں لڑکے اپنے وسائل کیوں امران خان کی گورنمنٹ تھی تب انہوں نے یہ بولا تھا کہ امران خان کو یہ یار آپ اپنی جو انا معاشید اور اپنی اکانومیس لوگ اپنی گریبی ختم کر اور میں یہاں سے اپنی گریبی ختم کرتا ہوں جو جیتا ہے وہ سمجھو دنیا کے پہلا ملک ہو جائے گا لیکن بہت اچھی بات ہے کہ اگر اس نے یہ بات کہی یہ بات کی تھی خان صاحب جب آئے تھے خان صاحب کے دور میں یہ بات کی خان صاحب نے اویرنیس بھی دی اس نے بہت سے پہلوز کو جاگر کی عوام میں شہور لائے بہت ان کے اچھے پوائنٹس ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور انہوں نے ٹھیک کہا ہے کہ ہم اپنا کام کریں وہ اپنا کام کریں جنگ جنگ لڑنے میں یا کسی کام میں لڑائیں لڑنے میں کوئی فائدہ نہیں کسی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا نقصان ہی ہوتا آپ سب کا نقصان ہے دونوں نقصان میں دیکھنے والی عوام کو کوئی میسیج دیں گے آپ میرا میسیج یہ کہ ہر انسان کو اپنا پوزٹیف رول پلے کرنا چاہیے جتنا ہو سکے وہ ملک کے لیے کام کریں اور جو بھی بندہ کر رہا ہے کسی دوسرے پہ تنقید کرنے کی بجائے اپنے آپ کو بہتر کریں اوکے سر بہت شکریہ ڈیوٹ جواب کرتے ہیں اچھا سر میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی ابھی اسٹم جو حالات چالے ہیں پہ بات کرنے جا رہے ہیں پہلے تو میں آپ سے یہ بات کروں گے کہ ہمارے پرائیم منسٹر صاحب جن کو ہم پرائیم منسٹر کہتے ہیں ہمیں شرام آتی ہے کیونکہ انہوں نے ہماری پوری دنیا کے اندر جو نے کافی عزت کروا چکے ہیں انہوں نے ایک بات کی ہے کہ انہوں نے میڈیا سے پوچھا ہے لندن میں کہہ آپ پاکستان میں اتنے بڑے حالات چل رہے ہیں آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے کیا وہاں کے لیے کوئی سوچا ہے اس نے کہا جی آپ میرے پاکستان کی بات ہی نہ کرو میرے سارے مجھے بتا ہے ایسا میں nữa، اس میں منسٹر صاحب کی ہے دیکھیں بعد یہ ہے کہ کوئی بھی کسی بھی ملک کا سربراہ ہوتا ہے جس طرح کسی بھی گھر کا سربراہ ہوتا تو گھر کے سربراہ اس ہی وقت اس کو کہتے ہیں کہ جب تک اس کو اس کے گھر کی ہوتی ہے اب میں کسی گھر کا سربراہ ہوں میں اپنے گھر میں ہوں تو میں اپنے گھر کی سرچوں گا میں کہیں Jeremiah وہاں تو گھر کی سرچوں گا یعنی وہ جو اصل سربراہ ہوتا ہے جو بس ایک سمیلے کے اس گھر کو لوٹنے کے لیے آرزی آیا ہو یا اس طرح کی ارکات کے لیے ہو تو اس کو غرض نہیں ہے کہ وہ کہیں وہ مثلا کہ اگر مجھے فائدہ ہے تو میں اس ٹاپک میں بات کروں گا اگر میرا فائدہ نہیں ہے تو اس ٹاپک میں بات نہیں کروں گا تو سیم یہی سینیری ہویا ہے کہ جب وہ ان کا معاملہ ان کا مقصد پورا ہو چکا ہے تب ہی وہ چھوڑ کے چلے گئے ہوئے ہیں اب جب کبھی ضرورت پڑے گی تو پھر ہم وہی لوگ ہوں گے وہیں آئیں گے وہی سارا کام زیرو سے شروع ہوگا ہم ہماری عوام کیوں ہماری عوام کو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ جو جو شباز شریف جو پیٹ نون لی کی گورنمنٹ ہے یہ عوام کو کھانے ہی آتی ہے اپنے اپنے مفاد کے لیے آتی ہے عوام کے مفاد کے کیوں نہیں آج تک عوام کو سمجھ آئی دیکھیں عوام کو سمجھ نہ آنا تو بات نہیں ہے اس میں آئی تنک عوام کو تو سمجھ آگئی یہ چیز کی اور عوام کوشش بھی کر رہی ہے اب ہم عوام ہیں ہی نہیں ہمارے اندر کچھ رہا ہی نہیں ہے معاملہ آپ دیکھ لے کے کسی بھی چیز پر کوئی ظلم ہوتا ہر ظلم کی ایک لیمٹ ہوتی ہے جب وہ ظلم اپنا جو لیمٹ کر جاتا ہے اس کے بعد انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ دیکھ رہے ہوں گے بلکہ آپ شوٹ بھی کر رہے ہوں گے کچھ لوگوں کو کہ ایسے ہی چلتا ہوا بندہ ایک اچانک میسی دیکھتا ہے گیپ کو کی طرف سے آئی ہے لیس کو کی طرف سے بچ چلتے ہوئے وہ کسی بھی جا کے خودکشی کر لیتا ہے تو عوام نے اس طرف زیادہ ہو جانا سر مجھے یہ بتا ہے ابھی ہم اگل ابھی جو پاکستان میں ایک پوری دنیا کو اس بات کا پتا ہے کہ پاکستان میں جو آئی میپ سے جو موائدے ہوئے تھے بہت ہی گندے ترین موائدے انہوں نے کی ہے جو کہ دو زیادہ تک وہی چلنے ہیں اب بل بل اتنے زیادہ آ چکے ہیں آپ کا فیول جو کہا تین سو تے باب ہونے جا رہا تین سو تے اور چل رہے مجھے بتا ہے کس طرح آگے ہم سروائیو کریں بل اتنے آگے جن کے اٹھانہ زار سیلری ہیں ان کو لاک لاک بلہ جن کی بھی پچیز زار سیلری ہیں ان کو پچاس آر بلہ رہا کس طرح سروائیو کریں گے بس سروائیوال تو بہت مشکل ہے ان ناممکن ہے تو باقی حالات اب کچھ کرنے سے بھی نہیں رہے بس اللہ کے ہاں دعا کو ہوتے ہیں ہم سب کہ وہ ہستی ہے جو ہمیں اس مشکل سے نکالے اور اسی کے ذریعے سارا معاملہ ہونا ہے آدھر وائز ہمارے حالات اس طرح کے نہیں رہے پاکستان کے اندر الیکشن نہیں ہوتے تو پاکستان کا تو سننے میں ہے کہ پاکستان کا الیکشن کھانا جنگیں سٹارٹ ہوئے گا الیکشن تو ہمیں نبے دن کے والے الیکشن نظر آئی نہیں کہ پاکستان کے انتقابات ہوں گے نبے دن میں ہاں وہ ویسے تو نبے دن پچھلے بھی گزر گئے ہیں جب لاس ٹائم یہ بریک آؤٹ ہوا تھا ابھی بھی گزر گئے ہیں اور ابھی دیکھیں جب ہمارے پاس کچھ کچھ ہوگا تو کسی کام کو کرنے کے لیے کچھ بجٹ ہوتا ہے تو آئی تینک ہمارے پاس تو بجٹ ہی نہیں ہے الیکشن کروانے کا تو ہم تو ایکسٹر سپورٹس مانگ رہے ہیں کچھ کرنے کا جو اس پر عمل نہیں کر پا رہے تو ہم تو ایڈیشن ہم کہہ رہے ہیں کہ فلان چیز میں سبسیڈی مل جائے فلان چیز میں سبسیڈی مل جائے تو سبسیڈی تو دور کی بات ہے جب ہمارے پاس اپنے کام کرنے کے جو فکس کام ہے جو ایسو بھی میں ڈیوائنڈ ہے کہ اتنے دنوں میں الیکشن ہوں گے جب وہ نہیں پوسیبیلٹی ہے تو کیسے ہم کر سکتے ہیں سر مجھے بتائے پاکستان کی ایکونمی تو تباہ ہو چکی ہوئی ہے اور اگر کرسیس کی بات کریں کہ ہر چیز تو مہنگی ہوتی جا رہی ہے تین سو سو رہنڈ پر کا ڈالر ہو گیا ہے جو اوپن مارکٹ میں ہم نے جو پرچیزنگ کرنی ہے وہ اوپن مارکٹ کے پیمر سے کرنی ہے ہم نے ڈالر تین سو سو سر آگے چیزیں اتنی مہنگی ہو چکی ہے اگر ہم ایک سوپ کی بات کریں سابن کی بات کریں تو ہمارا سابن جو کہ ہم پہلے ہر چیز کو ڈبل ٹرپل سے ڈیٹ بار گیا ہے سر آگے پاکستان کے اندر حالات نہیں ہے کس طرح کریں گے سروائی کوئی نوکریاں بھی نہیں ہے پاکستان کے لئے دیکھیں میں بھئی آپ کو پہلے بھی بات یہی کر رہا تھا کہ اب ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب کبھی ہم جا رہے ہوں ہمارے نظر آجائے کہ یہ خرص آگیا ہے کہ ہم ایسے جا ہے تو خود خوشی کر لیں گے سر تو یہ پاکستان کے تو ایسے ہی چل رہی ہے اگر میں اپنے ہمسائے ملک کی بات کروں ہم ان کو ساتھ اس لینا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ ہی تھے وہ تو اس نے ہم وہ ترقی کر رہے ہیں دنیا کی پانچ اکانومی ہو چکے ہیں اور ان کے بات کرتا ہوں تو انہوں نے اپنی عوام کو ایک ریلیف دیا ہے تین سو یونٹ انہوں نے فری کر دیا اپنی عوام کا سر کیا کہ اگر عام یونٹ کی بات کریں عام یونٹ ان ان کا ایک روپے کا تین روپے کا یونٹ ہے اور ان کا کمرشل کی بات کر سات روپے کمرشل یونٹ ہے سر انہوں بھی تو اپنی عوام کے لیے سوچا ہے انہوں نے اکمران نے سوچ دیا نا اور دیکھنے تین سو پڑا یونٹ انہوں نے فری کر دیا اپنی عوام کو چھوٹے تب کے گئے دیکھیں باتیں تو آپ نے کیا ہی رہی ہے ملک نے پنچیں اس تجول دیا انہوں نے سوچا ہے کی ہے ہمارا کسی نے سوچا نہیں ہمارا کسی نے ہونا نہیں اور سب سے مہن بات یہ ہے کہ ایک تو ہماری جو پاپولیشن ہے کچھ ہماری بھی غلطیاں ہیں ہم عوام ملک قرآن پاک میں آیت ہے کہ جیسے عوام ہوں گے ویسے حکمران مسلط کیے جائیں گے تو ہم بھی کوشش کریں نا تھوڑا بہت بے ایمانی نہ کرنے میں ابھی کی میں حساب لگاتا ہوں میں کھانا کھا رہا تھا تو میں نے پوچھا ہے ایڈنینڈ کے یار بل کتنا میرا تو اس نے ایک اماؤنٹ بتائی ہے انسہم کہ یار پندرہ سو ڈیٹیل بناتا ہے تو وہ تیرہ سو سمتھی کا بنتا ہے اور اینڈے پہ کہتا ہے کہ اوہ اچھا یہ آپ کا نہیں تھا وہ سوری مجھے لگا کہ اس میں بلکا تھا مطلب اس میں بھی کریشن ہو رہی ہے تو مقصد کہنے کہ یہ ہے کہ میں ویٹر کی باگ کر رہا ہوں تو میں چلتے ہو میرا بھی یہ ہمارا حال ہی ہے تو ہمیں یہ دنیا میں ہی سزا ملائی ہے صبح کے ٹائم آپ کام کرو چھے بجے اٹھو اور پانچ بجے صبح اگر آپ اٹھتے ہونا تو آپ کو اس چیز کی زیادہ فائدہ ہوگا ہم بارہ بجے اٹھتے ہیں ہم بارہ بجے شوق وہ پناہ لئی ہیں انڈیا نے پناہ لئی ہے انڈیا ترقی کر رہی ہے باہر ممالک نے امریکہ میرے دوست نے مجھے کال کی میری رات تھی وہاں میں صبح ہوئی تھی پانچ بجے میں نے کہا کہاں پہ ہوتی ہے کہتے ہیں میں جا رہا ہوں یہاں پاکستان یہاں پانچ بجے میں شباب سر کیا کہ وہ پاکستان کی چیزیں ساری اور انڈیا نے ہمارے مسائے ملک نے پناہ لئی اتنا ترقی کر رہی ہے وہ ملک ترقی کر رہی ہم نے کہاں آپ جتنی بھی ترقی جتنے بھی ترقی آفتہ ممالک ہیں جب آپ ان کی سمرائز ڈیٹا نکالیں گے آپ دیکھیں گے کہ ایک تو انہوں نے قرآن و احردیث کی فالو کی ہے انہوں نے قرآن کی آیات کو فالو کی ہے تو جو کام دیکھیں ہمارے نبی پاکستان نے اور اللہ تعالیٰ نے شروع ہی میں قرآن کے اندر اس کتاب کے اندر ہر چیز کا حل بتا دیا ہوئے تو جب ہر چیز کا حل اس کے اندر ہے ہم جس وہی دکھاوے والے لوگ ہیں بس دیکھ رہا ہے تو پڑھ لیا عمل کر لیا عمل تو ہے ہی نہیں ہمارے اندر ان لوگوں نے عمل کر کے ہم سے آگے نکل گئے ہیں اور ہم نے بس اس کو جسٹ ریفرنس کی طور پر پر رکھا ہوا کہ قرآن پاک ہمارے کتاب ہے جس ریفرنس ہے باقی عمل بہرام کو چلے میں لازم بات کروں گا اب جانے والوں تو سر مجھے یہ بتائیں ایک امران خان کے دور پہ جو ہے نا انہوں نے بات کی تھی پرائیمی سمودی سنہوں نے فون پر گپ شپ کی انہوں نے بولا کہ میں مطلب ہم جو نا پرائیمی سمودی ناگی سے بات کی کہ دیکھیں جنگیں ہوئی ہیں کافی زیادہ چار ہو گئی ہیں جنگیں ہمارے آپ پاس فائدہ ہم دونوں کے نمائے لیکن وہاں سے آپ لڑے کافی جنگیں ہوئی ہیں جنگیں آپ کو پتہ وہ ہی ہوئی تھے پینٹ میں جاکا تھوڑی جنگ کا تھوڑی لاتوگرہ سی سیدھے ہوئے تھے سر انہوں نے بات کی ہے انہوں نے کہا سب دیکھیں آپ ہم جنگ کرتے ہیں کہ ایک چیز آپ اپنی گریپی ختم کریں میں اپنی گریپی ختم کرتا ہوں دیکھیں اس میں فائدہ ہوگا یہ جنگی ہوگی ہماری اور اس میں یہ فائدہ ہوگا دنیا کی ہم وہ اکانومی اور ہم وہ ملک سٹرونگ ملک بن جگا جس نے اپنی گریپی ختم کریں ایسیا کا ملک سر کیا کہیں گے سوال ہے انہوں نے اتنی اچھی بات کیا ہے مگر خان صاحب کو نکال دیا اب بھی وہ پرائیم سر بھی ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بار بتاتا ہوں کہ ہو سکتا میں غلط بھی ہوں لیکن دیکھیں جب حضرت حسین کو آواز دیکھیں گئی دوسرے گرپلا کی طرف سے تو وہ گفتگو اور اس چیز پر امادہ کیا گیا کہ ہم بیٹھ کے مل بیٹھ کے کوئی حال نکالتے ہیں تو خلافت کی ایشو سے خیر میں میرا علم بھی نہیں ہے تو وہ کس مقصد کے لیے آ رہے تھے وہ اسی مقصد کے لیے آ رہے تھے کہ بیٹھ کے کچھ چار باتیں کرتے ہیں یا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دنیا میں دین پہنچایا ہے اسی کو فالو کرتے ہیں جو اس کے ہیں لیکن ایر ڈا اینڈ ہوا گیا وہ دکھے باز تھے انہوں نے دکھا رہ ریا تو واقعہ ہی جو مل بیٹھ کے کرنے والی باتیں اس کو ہم ایمپرارٹی دینی چاہیے تھی ہماری غلطی ہے اگر چھوڑ دیا ہے چاہے وہ آئیکے نے چھوڑا ہے یا چاہے جس نے بھی چھوڑا ہے ملہب ہمارے اتنے علم میں نہیں ہیں لیکن یہ ہماری غلطی ہے اور میں یہی تمام دوستوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ سب سے پہلے تو اللہ کے ہاں دعا گو ہو اور اس کے بعد ایک ہی ہے کہ ہم خود ٹھیک ہو جائیں تو انشاءاللہ امید اللہ کے ہاں کہ اللہ تعالی ہمارے حالات بھی ٹھیک ہے